بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آئی ایم خاتیزہ شرف تو کیسے ہیں آپ ٹائٹل پہ تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ آج کی ویڈیو جو ہے وہ ٹائٹر کیرٹین پر ہے بہت زیادہ امفرویٹیو ویڈیو فور بگنرز اور جو جن کو نہیں پتا کہ کیرٹین ریبانڈنگ اور ایکسنسوں میں کیا فرق ہے تو آج کی ڈیٹیل ویڈیو آپ کو ہم پروائیڈ کے دیں گے اور سب ڈیٹیل میں آپ کو بتائیں گے تو یہاں پہ میں کیرپلیکس کا شیمپو یوز کر رہی ہوں فرسٹر فال اور آپ اس کا ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ہاں پہ ریزلٹس آپ کو شو کر آیا ویڈیو پہ کیسے ریزلٹس تھے ٹھیک ہے یہاں پہ میں شیمپو ڈال رہی تھی لیکن وہ نکل نہیں رہا تھا کیونکہ اس پہ سٹوپر لگا ہوا تھا اگر آپ کیرپلیکس کا کیرٹین لو تو سب سے پہلے اس کا سٹوپر نکال دیجئے گا دین اس کے بعد یوز کریے گا ٹھیک ہے یہاں پہ یہ مجھ سے نہیں نکل رہا تھا تو میں نے اس کو پن کے ذریعے سے اس کو نکالا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم شیمپو یونٹ پر ہیں اور یہاں پہ کیرپلیکس کے جو ون نمبر ہیں شیمپو کا ہم وہ یوز کر رہے ہیں اور کیرٹین میں سب سے پہلے شیمپو ہی ہوتا ہے فرسٹ نمبر پہ کیونکہ اس کی کیوٹی ہے کیونکہ اس کا شیمپو جو ہے وہ آپ کی کیوٹیکل پورس یعنی کھول دیتا ہے بالوں کا اور آپ جو بھی آپ اس پہ کام کروگے تو وہ ایزیلی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے جو ہے وہ زیادہ کوئنٹیٹی میں یوز کرنا ہے کیونکہ یہ شیمپو جو ہے وہ فارمنگ میں نہیں ہوتا ہے اور اس کی جھاگ بھی زیادہ نہیں بنتے ہیں تو پہلے آپ نے اچھے بالوں کی لیندھ کے حساب سے ان کو جتنا آپ نورملی یوز کرتے ہو تو زیادہ ہی یوز کرنا ہے ٹھیک ہے ایک دفعہ آپ نے یوز کر کے اس کے بعد آپ نے واش کر آ دیا then آپ نے دوبارہ اس کو اپلائے کرنا ہے دوبارہ اپلائے کرنے کے بعد آپ نے اگر زیادہ ڈیمیج وال ہیں تو آپ نے 5 مینٹ چھوڑنا ہے شیمپو لگا کر ٹھیک ہے اور اگر بال جو ہے وہ normal ہے زیادہ ڈیمیج نہیں ہے تو آپ 3 مینٹ چھوڑ سکتے ہیں 3 مینٹ چھوڑنے کے بعد آپ اس کو واش کروانا دیں آپ نے دو مرتبہ اس کو واش کر آنا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو دوبارہ بتا دوں تو اچھے سے آپ نے واش کروانا ہے یہ نہیں ہے بلکل آپ اس کو آگڑے بیچھے کر لو ٹھیک ہے آپ نے اس کو واش کرانے کے بعد یہاں پر میں آپ کو یہ دکھاروں کیرپلیکس کی میرے پاس یہ والی کٹ ہے یہ ون نمبر یہ ٹو نمبر ہے جو ان کی مین کریم ہے کیراتین کی ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس کیرپلیکس کا ہے یہ بہت زیادہ نارمل رینج میں آپ کو مارکٹ سے مل جاتا ہے اور اس کے ریزرلز بہت زیادہ اچھے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے یہ سیکنڈ کریم لی ہے فرس جو تھا پہلے نمبر پر جو تھا وہ ان کا شیمپو تھا سیکنڈ نمبر پر ہے ان کا یہ کریم ٹھیک ہے تو آپ نے جو ہے وہ ایک بال میں اس کو کریم کو نکال لینا ہے کیونکہ آپ نے یہاں پہ دیکھیں یہ بھی سٹوپر تھا ان کے ہر ایک اس میں جو ہے وہ سٹوپر لگا ہوا ہے اچھا ان کی جو بڑی والی کٹ ہے وہ تقریباً زیادہ ایکسپنسیو ہے تو اب ان لوگوں نے یہ جو کریم ہے یہ اب ان کی یہ والی یہ والی ان کی جو سائز ہے یہ آنے لگا ہے تو یہاں پہ آپ یہ یوز کر سک کر کے آپ جو ہے وہ اچھے ریجرارس حاصل کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کی جو فارم تھی نا وہ بلکل لائٹ پنک بیبی پنک کی طرح تھی اس کی اس کا کلر اور اس کا اگر کنسسنس کی بات کی جائے تو اس کی جو فارم تھی نا بہت زیادہ رنی نہیں تھی ٹھیک ہے زیادہ لیکویڈی نہیں تھی تھوڑی سی رنی ٹائپ کی تھی ٹھیک ہے زیادہ رنی نہیں تھی ٹھیک ہے زیادہ فل ہنڈیڈ پرسنڈ ڈرائی نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے ورنہ جو کام ہمارا ویٹ ہیر میں ہوتا ہے یعنی کہ ایٹی پرسن ان کے بال جو ہے وہ ڈرائے ہیں اور ٹوینٹی ترٹی پرسنڈ بال ویٹ ہے تو اس میں جو ہے ہماری کریم جو ہے وہ اچھے سے ریجرارس دے گی اور اچھے سے ایبزورب ہو کے اچھے ریجرارس دے گی ٹھیک ہے اور کیرٹین ان بالوں میں اپلائے کیا جاتا ہے جو بال جو ہے وہ زیادہ ڈیمیج ہو چکے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں آپ کیرٹین کر سکتے ہو کیونکہ آپ ریبانڈنگ کرو گے تو اور زیادہ ڈیمیج ہو جائیں گے جو ان کے ساتھ ہوا ہے مطلب پہلے جو ہے وہ ریبانڈنگ لے لی تھی دن اس کے بعد جو ہے وہ زیادہ ڈیمیج ہو گئی تھی تو میں نے ان کو اب جو ہے وہ کیرٹین دی ہے تاکہ ان کے بال جو ہے وہ کیونکہ الیسٹرک سٹی جو ہے وہ بہت زیادہ آگئی تھی اور بہت زیادہ ان کے ہیر فال بھی ہو رہا تھا اور بہت زیادہ بال علج بھی رہے تھے سو کیرٹین کی طرف ہم نے سوچ کر رہا اور کیرٹین ہم یہاں پر کر رہے ہیں یہاں پر جو ہے وہ بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا تھا بال سلجھانے میں کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوم بہت مشکل سے ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے جو ہے وہ بارک بارک لیئرز لینی ہے اور کریم کو اپلائے کرتے جانا ہے فل ہیڈ میں ٹھیک ہے اور آپ نے جو ہے وہ ہاف انچ اس کےچیٹ سے چھوڑنا ہے اور اس کو اپلائے کرنا ہے کریم جو ہے وہ آپ زیادہ کوئنٹیڈی میں مت لیا کریں کم کوئنٹیڈی میں لیں گے ہم کیرٹین جب کریں گے کیونکہ آپ کو کریم جو ہے Canadیوں کو پر اس کو اپزور کریکنی ہے businessman تو آپ نے Essay �از پر کرنا ہے کہ اتنی زیادہ نہیں ہو رہا اور کbilir items اس نے اتنی ہو کہ بال میں پاصہ بھاری میں اچھے سے رہا ہے کم کو اچھے سیم بیٹن پھر اپنے کن کے لئے پنر اپنے پھر پھر موسیق کریں جانے گا اور ہمیں پھر موسیق نہیں کرنا جس صاحب ہے آپ کو موسیقی بیٹن سکشن ہوگا سکشن بھی لے سکتے ہو سو یہاں پر آپ نے فل ہیٹ پیس ہی طرح اپلائے کرنا ہے میں نے سینٹر میں سے دو پارٹ کر کے اس طرح اس طرح سے میں آگے آگے کرتے جاؤں گے اور جب ہمارا ایر ٹو ایر آئے گا تو ہم جو ہے وہ اس طرف ہو جائیں گے اور آڑے میں سیکشن لیں گے سو آپ نے جو ہے وہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے بہت زیادہ ہیلپپول پیڈیو ہے ایک ایک ٹپس این ٹرکس میں نے آپ کو بتائے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کتنا ہاپ ان چھوڑ کر روٹ سے اور دین اس کے بعد میں کریم اپلائے کر رہی ہوں اور اس کو جو ہے وہ ایبزورف کریں گے آپ ایک کویم سے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے میں اس کو جو ہے ابزورف کر رہی ہوں اور آپ میری چینل کو وزیٹ کر کے اگر آپ یہ میرے چینل پر نئے آئے ہوں یہ والی ویڈیو دیکھ رہے ہو تو آپ میری چینل پر وزیٹ کر کے اور بھی ویڈیوز دیکھ سکتے ہو بہت زیادہ ہیلپول ویڈیو آپ کو ملیں گی میرے چینل پر پولٹ سے ریلیٹیڈ ہیک سے ریلیٹیڈ آپ کو ایک ایک چیز جو ہے وہ میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ بتاتی ہوں ٹھیک ہے تو آپ کو آپ میرے چینل پر ضرور وزٹ کیا کریں اور ویڈیو کو لائک کیا کریں سبسکرائب کیا کریں چینل کو اور اپنے پیاروں کے ساتھ جو ایسی ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں ان کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں ٹھیک ہے سو فل ہیٹ پہ میں نے اپلائک کر دیا تھا اور اس کے بعد اب میں ہاں پہ بالوں کو ڈرائر کر رہی ہوں اچھا آپ نے جو ڈرائر کی ہیٹ ہے جو وہ آپ نے بہت زیادہ لائن مدد بہت زیادہ گرم نہیں لینی ہے ٹھیک ہے نارمل جو ان کی ہیٹ ہوتی ہے ڈرائر کی وہ آپ نے لینی ہے اور یہ والا اس طرح سے ایک برش ہوگا جو ایک ڈرائر والا بروڈرائر والا جو برش ہوتا ہے آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہو ورنہ یہ ایسا برش ہوگا وہ بھی یوز کر سکتے ہو اور اس طریقے سے کر کے میں جو ہے وہ ڈرائر کر رہی ہوں اور جو ہے اس کو ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ ڈرائر کر رہی ہوں ٹھیک ہے کیونکہ اس کو ہم واش نہیں کریں گے اسی کو ہم نے ڈرائر کیا ہے اور آچھا ریبانڈنگ وہ کرتے ہیں جو بلکل ریبانڈنگ جو ہے ہماری ڈیڈ سٹیٹ بال ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے بہت زیادہ ہیٹ میں نہیں کرنا ہے سٹیٹ ٹھیک ہے اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ آپ نے ٹو ہنڈر چک رکھنا ہے اگر بہت زیادہ ان کے اگر جس کے آپ کیرٹین کر رہے ہو اس کے زیادہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیمیج وال ہیں تو آپ ڈیگری رکھ سکتے ہو اور اگر اتنے زیادہ نہیں ہے تو ٹو ہنڈر پر بھی کر سکتے ہو اگر بہت زیادہ ڈیمیج ہیں جیسے کے بالوں میں بہت زیادہ کیرٹین ہوا مجھے پاس میں کتنے زیادہ لے رہی ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ میں سٹریٹ کرتے چلے جاؤں گی ٹھیک ہے اور آپ نے بہت زیادہ تمپریچر بہت زیادہ ہائی نہیں کرنا ہے والا بھرنا بال جو ہے وہ جل جانے کا خطرہ ہوگا ٹھیک ہے تو آپ اس طریقے سے کرتے ہوئے آپ نے فل ہیڈ پر سٹریٹ کرنا ہے اور اس کے بعد دن آپ اس کے بعد اس کو چھوڑ دیے گا آپ کو اس کے بعد کچھ نہیں کرنا ٹھیک ہے سو یہاں پر ہم نے تقریباً دو سٹریٹنر لگے ہوئے تھے ٹھیک ہے اور دو لڑکیاں یہاں پہ سٹریٹ کر رہی ہیں ایک میں تھی اور ایک میری ورکٹ تھی ٹھیک ہے اور مجھے تقریباً میکسیمم دو سٹریٹنر ہونے کے باوجود مجھے اس میں 45 منٹ لگے ٹھیک ہے اگر میں اکیلی کرتی تو مجھے دیر سے پالے دو گھنٹے کئی نہیں گئے ٹھیک ہے سو یہاں پہ ہمیں 45 منٹ یا 50 منٹ لگے تھے اور یہاں پہ ہم نے سٹریٹ کر لیے تھے ان کے بال اور آپ دیکھ سکتے ہیں ریزرز کتنے اچھے ہیں اور کتنے اچھے ریزرز آ رہے ہیں ورنہ تو ایسے ایسے بال تھے کہ ان کے سر سے کوم بھی نہیں نکل رہا تھا ٹھیک ہے سو یہاں پہ بلکل تھن تھن لیئر لیتے ہوئے ہم جو ہے سٹریٹ کریں گے اور آپ اس کے پاس سے جو ہے وہ زیادہ کر سکتے ہو لیکن ترمپریچر آپ نے لو ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں یوز کر رہی ہوں سٹریٹر ریمینگٹین کا اور ریمینگٹین جو ہے وہ آپ کے اوریجنل سٹریٹر ہوگا تو یہ اس کے ریزرز اچھے ہوں گے بنا ریمینگٹین کی بھی بہت زیادہ فیک آتے ہیں تو آپ کو کافی پروبلم کا سامنا ہوگا تو آپ کا اوریجنل سٹریٹر ہونا چاہیے تاکہ آپ کے ریزرز جو ہے وہ دیڑ تک ہو ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے سٹریٹننگ ہو چکی تھی complete اور اس کے بعد میں نے اس کے کچھ بھی نہیں کیا تھا اس کے بعد آپ 3 ڈیس کے بعد اس کو واشنگ دوگے واشنگ کے لیے آپ سلفیٹ فری شیمپو یوز کروگے اور اس کے بعد یہاں پہ 3 ڈیسٹر پہ جو ہے وہ کنڈیشنر آئے گا وہ یوز کرنا ہے آپ نے اور آپ نے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ کیر یہ ہے کہ 3 ڈیس تک آپ نے واش نہیں کرنا ہے کیچر کوئی بھی بل نہیں آنا چاہیے آپ کے کیچر نہیں کرنا ہے آپ نے کوئی بھی ٹھیک ہے سو یہاں پر یہی کیر ہے جو ریبانڈنگ کی ہوتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریزرز آپ کے سامنے ہیں کتنے اچھے زیادہ والے اچھے ریزرز آئے ہیں ٹھیک ہے سو ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں یہ ہماری اپریسیشن ہوتی ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کرتے ہو شیئر کرتے ہو تو ضرور جو ہے وہ ویڈیو کو لائک کیا کریں چینل کو سبسکرائب کیا کریں اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہو ایسی ہیلپول ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو میں ملتی ہوں آپ کو نیکس فیڈیو میں کسی اچھے کانٹنٹ کے ساتھ جب تک ختیجہ شب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ